ہلو سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل فیچر بیتھا ستوش میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سسکرائب کریے یہ پوری طرح فری چینل ہے جس پہ آپ کو ویڈیوز ملیں گے مختل میں آئیے سپی سیس کے لیے اور آپ نے اگر سسکرائب نہیں کیا تو پلیس یہاں پہ آپ کو جہاں ویڈیو چل رہا ہے اس کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کر سسکرائب دیکھ رہا ہوگا اس پہ ٹک کریے گا وہ سسکرائب ہو جائے گا اس کے بغل بیل آئیکن دبا دیجئے گا جس سے آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائیں گے میرے ویڈیو کے سب سے پہلے اور دوسری بات کئی لوگوں کے سکایت آ رہے ہیں کہ میں ان کے پاس لنک نہیں بھیج پا رہا ہوں ووٹسیپ یا کسی بھی تھو تو میں نے اسی لیے تیلیگرام پہ ایک چینل بنایا ہے تیلیگرام پہ ایک گروپ بنایا ہے فیوچر بھی تھاس دوست نام سے جا کے آپ وہاں پہ جوائن کریے اور کسی پرکار کی سمشیہ آ رہی تو آپ میرے ووٹسیپ پہ یا آپ مجھے تیلیگرام پہ میسج کریے یا فیس بک پہ آپ میرے فالوور ہیں یا نہیں ہیں تو میرا نام ہے آپ جانتے ہیں آرسطوس پانڈے نام سے میرا فیس بک ایک آنٹ ہے صرف ایک ہی آنٹ میں چلاتا ہوں میری فوٹو ہے وہاں پہ آپ جا کے فالو کر سکتے ہو وہاں پہ بھی آپ کو لنک مل جائے گا یا آپ مجھے تیلیگرام پہ بھی جوائن کر سکتے ہو تیلیگرام پہ میرا تیلیگرام پہ فیچر بھی تھاس دوست سرچ کریں گے آپ کو مل جاؤں گا چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں آج آج کا ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹاپک ہے افواتانت میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے باتیں کروں گا ندیوں کے بارے میں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپ شروعات سے افواتانت میں نے کہا تھا کہ افواتانت کی کچھ ویڈیوز میں نے بنا دیئے ہیں جیسے میں نے شروعات میں ہی کچھ دن پہلے جب میں وہ ندی مائپ پڑھا رہا تھا جو گر ٹھیکھا تب میں نے گنگا ندی تنتر گنگا ندی اور سندھو ندی تنتر کے بارے میں اچھے سے پڑھا دیئے بہت ہی اچھے سے ویڈیو بنایا ہے دونوں کا لنک میں ڈسکرپسن میں ڈال دے رہا ہوں میں گنگا ندی تنتر اور سندھو ندی تنتر دوبارہ نہیں پڑھا ہوں گا میں نے وائیڈ بورڈ پہ بھنیا سے مائپنگ کر کے بنایا تھا کریے 20 منٹ کا اور 25 منٹ کے سائد ویڈیو ہیں اس کو جا کے آپ دیکھے گا اس پہ کمنٹ کریے اس کو سیئر کریے اور میرے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سیئر کریے میں منڈے سے آپ سے بات کر رہا ہوں منڈے سے میں جیسے کی بولا ہوں منڈے سے اس نیسٹ منڈے سے آپ کو سو سسکرائبر اور بڑھوانے پڑھیں گے میرے میرے پاس صرف اور سف اس ٹائم پہ ایک نو سو سسکرائبر ہیں آپ سو سسکرائبر اور بڑھائیے جسے میں لائیو آ سکوں نیوز پیپر انالسز میں لائیو کلاسز کرنا چاہتا ہوں اور ساتھی ساتھ ایک اور چیز میں جوننا چاہا رہا ہوں میں 24 years 24 years previous year کا question کرا رہا تھا میں اس سنکھلا کو اور آگے بڑھانا چاہا رہا ہوں چلیے بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی بہت ساری باتیں ہو گئیں اور باتیں میں فیس بک پہ آپ کو لائیو آ کے کر لیا کروں گا چلیے آج کا ٹاپک ہے اپواتنطر 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 کے بارے میں بہت چیزیں بتانے کی جو نہیں ہے اپواتنطر کیا ہوتا ہے کوئی بھی ندی جہاں سے جہاں تک بہر ہی ہے جتنا چھیتر بہر ہی ہے وہ اپواتنطر کہلاتا ہے چلیے پڑھتے ہیں اکتہ ہم لائن بائی لائن ہم انسی آرٹی کی پڑھائیں گے جیسے کہ میں نے کہا ہی ہے اکتہ ہم اچھا رتہ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا آپ نے بھرساریت میں بہتی ندیان آلے بھائی کائے دیکھی ہوں گے جو اترکت جل بہا کر لے جاتی ہیں اگر یہ بھائی کائے نہ ہوتی تو بڑے پیمانے پر بارہ جاتی صحیح بات ہے آپ سوچ رہوں گے کہ میں ایسے شروعات سے ہی کیوں پڑھ رہوں میں جب آپ کو آنسر آئٹنگ لخونی ہے آنسر آئٹنگ لخونی ہے تو یہ نسیا آرٹی کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آنسر آئٹنگ اور نبند کے لیے ایسے کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہیلپ پور رہتا ہے آپ کو لکھنا سیکھنا پڑے گا لکھنے سیکھنے کے لیے آپ کو انسیا آرٹی رٹا رٹا ہونا چاہیے لکھاوٹ کے لیے آپ کو اچھے اچھے کانٹیکٹ ہونے چاہیے کانٹینٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس وہ انسی آرٹی سے مل جائے گا نشت واہکاؤں کے مادھیم سے ہو رہی جل پروہہ کو افواہ کہتے ہیں میں نے کیا کہا نشت واہکاؤں کے مادھیم سے ہو رہے جل پروہہ کو افواہ کہتے ہیں جیسے ایک ندی ہے اس کا مارک نشت ہوتا ہے مارک نشت ہوتا ہے اس ندی نشت واہکاؤں کے مادھیم سے ہو رہے اس کی سائق ندیاں بھی ہوں گی ہو رہے اپواہ جل پروہ کو ہی اس پورے پورے سسٹم کو اپواہ کہتے ہیں ڈرینس سسٹم کہتے ہیں اور اس وائکہ جال کو لیکھ رہے ہیں اس وائکہ کے جال کو اپواہ تندر کہتے ہیں میں نے کہا نا پورا سسٹم جہاں پہ جتنی بھی سہاک ندیاں ملا کے اور ندی کا ملا کے جتنا چھتر بنتا ہے وہ اپواہ تندر کہتا ہے کسی چھتر کی اپواہ تندر وہاں کی بھو بیگیانی سمیہ ودھی چٹان کی پرکت سنسنا اسکلا کرتی ڈھال بہتے ہوئے جل کی ماترہ اور بہاہو کی عوض کے پڑھنام ہوتے ہیں کبھی کبھی کوششن آتا ہے کہ ندیوں کے اپواہ تندر کو پربھاوت کرنے والے کار کون کون سے ہیں تو اس میں پی ٹی میں بھی آ چکا ہے کئی بار اور موڈل کوششن جو بنتے ہیں جیسے ویجن کا کریئے اور درشتی کا کریئے آپ تو اس میں آپ کو یہ مل جائیں گے ایسے کوششن یہاں سے اٹھا لیتے ہیں کہ یہ جو کارک ہیں یہ آپ کو ڈپینڈ کرتے ہیں کہ یہ ڈپینڈ کرتے ہیں یہ پروبھاوت کرنے والے کارک ہیں اور دوسری بات دوسری بات آپ اگر ساتھ ساتھ میرے جو میں کرانے چل رہا ہوں 24 years کا کوششن اس سے کیا ہوگا آپ کو کوششن کیسے آتے ہیں یہ پتہ چلتا رہے گا اور دوسری بات پھر سے میں بتا رہا ہوں کہ میرا چینل جو ہے وہ آئی ایش اسٹیٹ پی سی ایس جتنے بھی ہیں سب کے لیے مینلی اسی لیے بنا ہی ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایس ایسی بینک ریلوے ایک سیکٹرہ ایک سیکٹرہ کے لیے بھی آپ یہ چینل فالو کر شکتے ہو کیا آپ جانتے ہیں ندی صدیو ایک ہی دیشہ میں کیوں بہتی ہے اس کا آنسر کوئی دے سکتا ہے جی ہاں کیونکہ ندی صدیو ایک دیشہ میں کیوں بہتی ہے ندیاں ہمیشہ بھوپ جو پرتبی کا گرتوہ کرشن ہے اس کے انسار بہتی ہیں ندیاں ڈھالان کی اور بہتی ہیں اور ڈھالان جس حساب سے بنتا جائے گا اس حساب سے ندیا بہتی جائیں گے بھوگول کی اندو پارٹ پرستک میں ڈھال کے بارے میں پڑھایا گیا ہوگا یہ سب باتیں ہیں دیشہ میں بہنے کا کارن ہمالے اتر میں ہمالے اور دچھن میں پشمی گھار سے نکلنے والی ندیاں پور کی اور ہی کیوں بہتی ہیں اور بنگال کی کھاڑی میں ہی اپنا جل کیوں ویسا جت کرتی ہیں ایک ندی ویسا چھت میں اپنا جل بہا کر لاتی ہے جسے جل گھرہن چھتر کہا جاتا ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمالے سے نکلنے والی جتنی بھی ندیاں ہیں وہ پورپ کی اور ہی کیوں بہتی پشم سے پورپ کیوں بہتی ہیں اور پرائی دی پی پتھار کی جو ندیاں ہیں جیسے میں نے کلچچا کیا تھا پرائی دی پی پتھار کی ندیاں بھی پوراپ سے پسچم بہتتی ہیں کچھ اپوادوں کو چھوڑ گیا ریجن یہ ہے کہ پرائی دی پی بھاگ کی بات کریں پرائی دی پی بھاگ کا جو ڈھال ہے پرائی دی پی کھنڈ کا جو ڈھال ہے وہ پرائی دی پی کھنڈ کا ڈھال ہی اسی حساب سے ہے کہ پسچم سے پوراپ کی اور ڈھال ہے اور ہمالے کی اور بھی یہی بات ہے کہ میدانی بھاگ کا جو ڈھال ہے وہ پشچم کی طرف ہے اور جب پورف کی طرف ہے پورف کی طرف ہونے کے قرآن یہاں بنگال کے کھاڑی میں ساری لگ بھل ہوئے ساری مکہ ندی اپنی جل کا ویسرجن کرتی ہیں اور جس ویسسٹ چھت میں اپنا جل بھاگ کر لے جاتی اسے جل گھنڈ چھت کہا جاتا ہے کچمنٹ ایریا کہا جاتا ہے یہ میں یہ باتیں کرنا ہوں یہ میں نے اس دن چرچہ کیا تھا آپ سے میں نے گلتی سے پانچ اپواتنطر بول دیا تھا مو سے نکل گیا تھا چار اپواتنطر ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک جو اپواتنطر پرتیروپ پیڑ کی ساکھا کے انروپ ہو اسے برچھا کاریا ڈینٹرک اپواتنطر کہتے ہیں کیسے جیسے یہ ندی ہے یہ ندی ہے جیسے ایک بار دیکھتے ہیں جیسے یہ ندی بہر رہی ہے ڈیلٹاؤں کا مکھے اپوات پرتیروپ کی بات کر رہے ہیں ڈیلٹا کے بارے میں بتا رہے ہیں ندی آئی اور اس نے انیک سے وشرب بنائے یا اس طریقے سے جس ندی کا بہاؤ ہوا اس طریقے سے تو ایسا لگ نہیں رہا کہ پیڑ کی ساکھائیں ہیں دیکھیں پیڑ کی ساکھا روپ بھی ہیں تو اس ٹائپ کے جو اپوات پرتیروپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں برچھاکار پرتیروپ کہا جاتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے جب ندیاں کسی پروت سے نکل کر سبھی دشاؤں میں بہتی ہیں تو اری پرتیروپ کہہ رہا آتے ہیں ریڈیل پرتیروپ کہہ رہا آتے ہیں امر کنٹک پروت سنکھلا سے نکلے والی ندیاں اسی کی ادھارن ہیں امر کنٹک پر جیسے ابھی یہاں پر میں ایک فیگر بنا کے چھوٹا سا فیگر بنا کے کوشش کرتا ہوں جیسے یہ رہا کوئی پروت یہ رہی پروت ہمیں گرین کلر سے بنانے کی کوشش کرتا ہوں ندیاں ایک ندی نکلی اور اس کو ایسے گھوم پھیر کے ایسے ایسے بہر ہی ہیں ایسے بہر ہی ہیں ایسے بہر ہی ہیں اپرس نکل رہی ہیں اور راؤنڈ 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 کر کے آ رہی ہیں تو وہ سنسنک ایسے بن جاتی ہے وہ اری پرتیروپ بن جاتا ہے اری پرتیروپ بن جاتا ہے اب جب مکھے ندیاں ایک دوسرے کے سمانتر بہتی ہیں جب مکھے ندیاں ایک دوسرے کے سمانتر بہتی ہیں تو ان کی سہائک ندیاں ان سے سمکوڑ پر ملتی ہیں ایسے پرتیروپ کو جالی نمہ پرتیروپ کہتے ہیں جیسے کیسے یہ بہر ہی ہیں اور ان کی سہائک ندیاں ایسے آ کے مل رہی ہیں ایسے آ کے مل رہی ہیں ایسے آ کے مل رہی ہیں یہ ایسے آ کے مل رہی ہیں تو یہ جو ندی پرتروپ ہوا یہ کہلاتا ہے جالی نمہ پرتروپ کہلاتا ہے چوتھا ہے جب سبی دیساؤں میں بہ کر ایک جھیل پر بشارجت ہو جاتی ہیں اس اپوہ تند کو ابھی کیندری سینٹری پیٹل پرتروپ کہا جاتا ہے جیسے ساری ندیاں آئیں کسی گڑھے میں کسی ڈھالان والے ایریے میں کئی ندیوں نے اپنا جل بھی سرجنٹ کر دیا تو یہ جھیل نمہ سرچنا بن گیا یہ جھیل بن گیا اس اپوہ پرتروپ کو کہا جاتا ہے اس اپوہ پرتروپ کو کہا جاتا ہے ابھی کیندری ابھی کیندری مطلب سینٹری پیٹل مطلب جب ایک ہی جگہ پہ فوکس ہوتا ہو جیسے اترل لینس پہ آپ سائنس کے ہیں اترل لینس پہ جو پرتروپ بنتا ہے جو کرنے ہوتی ہیں وہ فوکس پر ہی ابھی کیندریت ہوتی ہیں وہ سائٹ فوکس پر بنتی ہیں لیے میپ دکھانے کی کوشس کریں کچھ ندیوں کے بارے میں چھوٹا سا دیکھ رہیتے ہیں اس سے بڑھیا میں اپنی گنگا ندی پرتروپ آپ کو گنگا ندی اپوہ تنت کے بارے میں یہ دکھایا گیا ہے چلیے پھر سے میں اس کو ایک ایک چیز تھوڑا سا بتانی کی کوشس کرتا ہوں یہ رہا گنگا ندی جمونہ اس کے رائٹ ہینڈ پہ مل رہی ہے شاردہ گھا گھرا گنڈک کوسی اور ادھر دیکھئے ادھر جمونہ میں چمبل مل رہی ہے سندھ مل رہی ہے بیتوا مل رہی ہے کین مل رہا ہے جمونہ میں ٹھیک ہے اور یہ سون ندی جو ہے یہ گنگا میں مل رہی ہے یہ کوششن آ جاتا ہے سون ندی گنگا کی شہائق ندی ہے اور یہ سب جو اتنی بھی ہیں یہ یمونہ کی شہائق ندی اور یمونہ گنگا ندی کی شہائق ندی ہے میں نے بہت بڑھیاں سے پڑھایا ہے سیدھے سیدھے ٹاپک کا نام ہی میں نے گنگا ندی تنتر لکھا ہوا ہے آپ ویڈیو میرے جا کے لنک اس ڈسکرپسن میں یا آپ میرے چینل پہ جا کے آپ کو مل جائے گا گنگا ندی تنتر گنگا ندی تنتر کے بارے میں بہت بڑھیاں سے بنایا ہے ادھر برحم پتر ندی تنتر کے بارے میں بھی بنایا گیا ہے بناوں گا بھی اس ویڈیو کو میں ایسے ہی بنا دوں گا چلیے کیا تھا آگے کیا لکھ رہے تھے ایک ندی ایوم اس کی سہایت ندیوں دورہ اپواہیت چھیتر کو اپواہ دروڑی کہتے ہیں ایک ندی اور اس کی سہایت ندی چھیتر کو اپواہ دروڑی کہتے ہیں اپواہ دروڑی کہتے ہیں ایک اپواہ دروڑی کو دوسرے سے الگ کرنے والے سیما جل بھیبھاجک کہلاتی ہے ایک اپواہ دروڑی اور دوسرے اپواہ جیسے ایک ندی اپواہ دروڑی ہے جیسے گنگا ندی ہو گیا اور سندھو ندی ہو گیا سندھو ندی ہو گیا اور برمبپتر ندی ہو گیا ٹھیک ان دونوں اپواہ چھیتر کو جو بھی چھیتر ڈیوائیٹ کرتا ہے جیسے دلی ہریانہ کا چھیتر جو ہے یہ گنگا دلی پنجاب کا چھیتر جو ہے یہ گنگا اور سندھو ندی اپواہ دروڑی کا جل ویبھاجک کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے دونوں اپوہ چھتوں کو اسپسٹ طریقے سے ویبھاجت کر دیا ہے جل ویبھاجک یا جل سمبر کہتے ہیں جس کو وارٹر شیڈ کہتے ہیں یہ کوششن آیا ہوا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے وارٹر شیڈ کیا ہوتے ہیں وارٹر شیڈ کیا ہوتے ہیں وارٹر شیڈ یہ ہوتا ہے آپ کے پاس لائن بائی لین لکھا ہوا ہے انگلیس والے میں انگلیس ایسے پوچھتے ہیں ہندی میں جل سمبر بولتے ہیں لیکن اس کو ہمیشہ کوششن کیسے بنتا ہے کوششن آتا ہے کی وارٹر شیڈ ایسے وارٹر شیڈ کیا ہے تو وارٹر شیڈ آپ ڈیفائن کر سکتے ہو کیا ہے یہاں سے پڑھ کے آپ ڈیفائن کر سکتے ہو بڑی ندیات کے جل گھران چھت کو ندی دروڑی جبکہ چھوٹی ندی چھت کو چھوٹی ندیوں وان آلو دورہ چھت کو جل سمبر یا وارٹر شیڈ کھا جاتا ہے اصل وارٹر شیڈ ہوتا کیا ہے وارٹر شیڈ ہوتا کیا ہے چھوٹی ندیوں کے چھوٹی ندیوں کے اپوہا چھت کو بھی وارٹر شیڈ کھا جاتا ہے اور ایسا چھت جہاں پہ ندیاں بہہ رہی ہوں جس کے کارن ندیاں مطلب جل کا اسثان ہو جل کا اچھا خاصا اپلہبزتہ ہو وہی وارٹر شیڈ کہہ لائے گا ندی دوڑی کا آکار بڑا ہوتا ہے جبکہ جل سمبر کا آکار چھوٹا ہوتا ہے یہ لائن آپ کے کوششن آ سکتے ہیں یہ آیا بھی ہے کسی سال سہید موڈل پیپر میں آیا ہوگا یا کسی سال آیا ہے میں نے پڑھا ہے ندی دوڑی اور جل سمبر ایکتہ کے پریچائک ہیں یہ لائن آ سکتی ہے آپ اس لائن کو بھی دھیان رکھئے گئے اس کے ایک بھاگ میں پریورتن کا پرباؤ پریورتن پور چھتروں میں دیکھا جا سکتا ہے جیسے ندی دروڑی کا اسٹارٹنگ میں آپ باند بنا دو تو آگے والے حصوں میں جل کی کمی آ جائے گی یا اسٹارٹنگ میں آپ کسی ندی میں جل کو اور ملا دو تو آگے کے چھتروں میں باڑھا جاتا ہے جیسے کہیں پہ باریس ہوتا ہے اور کہیں پہ باڑھا جاتا ہے ندیوں میں یہ آپ دیکھیں گے جیسے آپ کوششن ندی کو دیکھ لیجئے کوششن ندی کو دیکھ لیجئے بیہار اور اتر پردیش کے کئی چھتر ہیں جہاں پہ باڑھا کے یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے انہیں سوچم اور مدھیم مدھیم وہاں بریحت نیوجہ نیکائیوں ہوا چھتروں کے روپ میں لیا جا سکتا ہے بھارتی افواتند کو بیبھن آدھاروں پر بھرگے کرت کیا گیا ہے سمدر میں جل ویشن کے آدھار پر دو سموہوں میں باتا گیا ہے دیکھئے گا پہلا ہے ارب ساگر کا افواتند دوسرا بنگال کی کھاڑی کا افواتند دو باتیں ہیں بنگال کی کھاڑی کا افواتند اور ارب ساگر کا افواتند دو باتیں ہیں اب بنگال کی کھاڑی دیکھئے پھر سے میں بنا رہا ہوں جیسے یہ رہا ریڈ کلر سے ہی بنانی کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ بھارت ہو گیا اب میں گرین کلر سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ رہا بنگال کی کھاڑی آپ جانتے ہیں پھر بھی میں اپنی سنتشتے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں بنگال کی کھاڑی یہ رہا اور یہ رہا عرف ساگر عرف ساگر کئی لوگ گلتی کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں یہ دونوں بنگال کی کھاڑی اور عرف ساگر دو کے دونوں آپ کے یہ کیا ہو گیا یہ دو کے دونوں یہ دو کے دونوں بنگال کی کھاڑی اور عرف ساگر دو کے دونوں آپ کے ہند مہا ساگر کے حصے ہیں ہند مہا ساگر کا حصہ ہے اس ندی چھیتر میں اس طرف ریڈ کلر پہ دھیان دیجے گا اس طرف گرنے والی ساری ندیاں چاہے گنگا ندی برہم پتر ندی یا جو بھی ہوں یہ ساری ندیاں بنگال کی کھاڑی والے اپوہ تنتر کی حصے ہیں اور ادھر سائیڈ گرنے والی ساری ندیاں لونی سے لے کے ادھر گیرل کرت کی ساری ندیاں عرف ساگر پر گرنے والی ندیاں ہیں اپوہ تنتر ہیں یہ اپوہ تنتر دلی کے کٹک سے لیکھنے ہیں دلی کے کٹک اراؤلی اور شہیادری دورہ بھلک کیے جاتے ہیں یعنی دلی کا کٹک دلی کٹک اراؤلی اور شہیادری دلی کٹک ایک جل بیبھاجک ہے کشکہ سندھو اور گنگا ندی کا اراؤلی جل بیبھاجک ہے گنگا یمونہ جو اپوہ تنتر ہے اس کا اور لونی ندیوں کا شہیادری کئی ندیوں کا ہے جیسے کی شہیادری کے بارے میں بستار سے چرچہ کرنا پڑے گا یہاں سے چھوٹا سن ہی کر پائیں گے کل چھتر کا لگبھاج ستتر پرشنٹ بھاگ کل اپوہ چھتر کا لگبھاج ستتر پرشنٹ بھاگ جس میں گنگا برمکت مہاندی کشنا آدھی ندیاں سامل ہے بنگال کی کھاڑی میں اپنا جل ویسرجت کر دی یعنی بھارت کی لگبھاج ستتر پرشنٹ اپوہ تنتر بنگال کی کھاڑی اپوہ جل سنبھر کے آکار کے آدھار پر بھارتی اپوہ دھوڑیوں کو تین بھاگ میں بات رہے ہیں پرمک ندی دھوڑی جس کا اپوہ تنتر 2000 ورگ کلومیٹر سے ادھیک ہے اس میں چودہ ندیاں بھارت کی چودہ ندیوں کے نام ہے گنگا برمکت کشنا تاپی نرمدہ ماہی پینار سابر مطی بھاراک آدھی ہیں اور دوسرا مدیم ہے جس کے بارے میں یہ دیا گیا ہے اور تیسرا نیون ورش چھت میں بہنے والی ہیں چلی اب باتیں کرتے ہیں سیدھے آپ کو بھارت کے افوہ تنتر کی اور اب تک آپ نے سسکر نہیں کیا تو پلیز نیچے سسکر کر دیجئے جسے میں لائیو آ سک اور آپ کو نئے چیزیں پڑھا سک پڑھ دے کلاس آنے کی سوچ رہا ہوں آپ کے شہیوک کی ضرورت ہے ندی افوہ تنتر ہمالی افوہ تنتر بھوکار 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 دور سے وکشت ہوا ہے مکھتا گنگا ندی پتر اور جتنے بھی آپ ہمالے کی ندی دیکھیں گے سبھی سبھی کے سبھی بارہ ماسی ہیں بارہ کے بارہ مہینے اس میں جل رہتا ہے کم یا زیادہ ہوتا ہے مانسون کی سمیہ زیادہ ہو جائے اور انہ سمیہ گرمیوں کے سمیہ کم ہو جاتا ہے یہ باتیں الگ ہیں لیکن سمیسا رکھیں کیونکہ یہ برپ کے پگھلنے وہ ورشن دونوں پر نیبھر کرتی ہیں یہ لکھ رہے برپ کے پگھلنے یعنی ہمناد اور ورشن ورشا پر نیبھر کرتی یہ ندیہ گہرے مہا کھڑے گورج بناتی ہیں گورج سے گجرتی ہیں جو ہمالے کے ساتھ ساتھ پردن دوارہ پردیت ہمالے اٹھ رہا تھا تو یہ ندیہ نے اپنا ماغ نہیں بدلا ہمالے کو اٹھ ساتھ اس کو کاٹنا شروع کر دی اور کاٹ کاٹ کے اپنے راستے پر ایک بڑا سا گڑھا بنا دی جیسے سندھو گارج ہو گیا برمو پتر گارج ادھر ہو گیا اور یہی دو مکھے ہیں اور بھی ہیں گڑھ جو ہمالے کے اتھ مہا گڑھ کے اترک اس میں وی آکار کی گھاٹیاں چھپرکائیں اور جل پرپات ہیں جب یہ میدان میں پرویش کرتی ہیں تو نچھے پڑکاری اسطرہ کرتی بھی بناتی ہیں سمتل گھاٹیاں گو خورجیل گو ندی کے مہانے پر ڈیلٹا کا نرمان کرتی ہیں ہمالے چھت میں ان ندیوں کا راستہ تیڑھا میڑا ہے کیوں ہے بھائی یہ چیز آپ سمجھ جائیں کیونکہ ہمالے پتھروں سے بنا ہے سیلوں کو کاٹ نا کٹھن پڑتا ہے سیل جیسے جہاں نرم جہاں پہ ان کا راستہ کچھ اس پرکار ہے پرانت میدانی بھاگ میں یہ سرپا کار مارک پر بہتی ہے اور اپنا راستہ بدلتی رہتی ہے کئی ہیں کوسی ندی کو بیہار کا شوک کہا جاتا ہے یہ آپ جانتے ہی ہوں گے بہت کامن سیدھ ہے لیکن پھر بھی آپ اس بات یا ندی پروتوں کے اوپری چھت پر بھاری ماترہ میں اوشاد لاکر میدانی بھاگ پر جمع کرتی ہیں اور اوشاد لاکر میدانی بھاگ ہو جاتا جس کے پر نام سروپ اپنے مارک کو بدل دیتی ہیں اپنے ساتھ جل تو لے آئی اور جل کی ماترہ اتنا جاد ہے کہ اس کیونکہ اس کا بہاو جو ہے نیپال سے بھی ہے اور اس کے راستے میں بہت سارے اوشاد بھرمہ ہو جاتے جس کے کارن یہ مارک بدلتی رہتی ندی کب جل کی ماترہ اتدھ ہوتی ندی میں کب جل کی ماترہ اتدھ ہوتی ہے یہ آپ کو بتانے جو نہیں بار کے سکراتم اور نکراتم پر بتائیے بار کے سکراتم پر یہ ہوں گا کہ جو ہوتی نئی مٹی کو جمع کر دیتی ہے پورے جلوڑ مٹیوں کا جمع کر دیتی چھتر میں اور نکراتم پر بھاری ماترہ میں جان مال کی نقصان ہوتا پروتی ہمالے پروتی اپوہ تنتر کا وکاش یہ بہت اچھا ہے لکھ رہے ہیں کہ ہمالے اپوہ تنتر کے وکاش میں مطبید ہے بیگیانی کچھ مانتے ہیں کچھ مانتے ہیں کہ مائیو شین کلپ میں مائیو شین کلپ میں جس کا ٹائم دے رہے ہیں کہ لگ بھائی کرون دھائی کرون سے پچاس لاکھ ورس پور مائیو شین کلپ کا سمی تھا ایک وش سال ندی تھی جس کا نام تھا سیوالی کیا انڈو بھرم نام سے کہ رہے ہیں انڈو بھرم نام کا ایک وش سال ندی تھی سیوالی کیا انڈو بھرم نام ہمالے کے سمپور اندیر وستار کے ساتھ اسم سے پنجاب کی اور سندھ کی کھاڑی سندھ کی کھاڑی میں اپنا جل بھی سرجط کر دی تھی اب میں آپ کو پھر سے بتا رہا تھا دیکھ ہوا کیا جیسے یہ بھارت ہے جب ان کا بستار ہو رہا تھا سوری میں تھوڑا س گرور ہو رہا ہے پھر سے بنا تا ہوں یہ رہا میں جب ان کا اتھان ہو رہا تھا یہ سی والی جو ان بھرم بش بھرم ندی ندی کا بھی ندی بش ندی کے روپ میں ان بھرم ندی آشم سے پنجاب کی اور بہا کرتی تھی اور ادھر سندھو سندھو ندی میں سندھو کی کھاڑی پر اپنا جل بھی سرجط لیکن جیسے جیسے ہمالے اٹھ رہا ہے ہمالے اٹھ رہا ہے ہمالے کی اتھ پتی کیسے ہوتی اس کے بات میں کروں گا اگلے ان سی آرٹی کی دوسری جو ان سی آرٹی ہیں اس میں میں بات کروں گا اب یہ صرف اتنی بات سمجھ جب ہمالے اتھان ہو رہا تھا اتھان کے ساتھ بیچ راستے میں اتھان ہوا یہ ان برم یا شیوالک ندی جو تھی تین مکھ ندی میں اس کا بیبھاجن ہو گیا کون کون سی تین مکھ ندی ایک شندhu ندی تنتر میں اس کا بیبھاجن ہوا ایک گنگا ندی تنتر میں اس کا بیبھاجن ہوا اور ایک برم پہاڑیوں کی اسادھارن نیرنتر تا اور اس کی سراؤری ادھگم اور اس کی جلوڑ نچھے سے بنا ہونا جس میں ریت مرت کا چکنی جو گولاس میں کونگل ریٹ سامل ہیں اس دھارنہ کی پشتی کرتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کالانتر میں انڈو برم ندی تین افو ندیاں جیسے میں نے بات کی آپ سے مدھ میں گنگا اور ہمالے میں بہنے والی انش شہائق ندیاں پور میں برم پتر ہمالے سے نکلنے والی اس کی سہائق ندیوں کے روپ میں تین مکھے روپ سے بھاجت ہو گئی بسال ندی کا اس پرکار بھاجت سمبھوت کب ہوا میں جلدی پوچھا نہیں اس لئے آپ اس کو بہت رٹ نے کا چکر مت کر گا اور ویسے بھی رٹ ڈالیں گے یاد نہیں ہوگا آپ کو یہ کال کے بارے میں جانتے رہی کال کے بارے میں جو ٹائم جیو جیو گر ٹائم اس کے بارے مجھے الگ سے ویڈیو بنانا پڑے گے NCR ٹی میں الگ سے ویڈیو بناتا ہوں کسی دن یاد کر کے چھوٹا ویڈیو رہے گا پانچ سات منٹ کا پانچ سات نہیں پاندرہ بیس منٹ کا بیڈیو رہے گا میں بناتا ہوں اس کو ٹی ٹی مطل لی جی ہمالے کے پسٹم بھاگ میں پوٹا ور پتھار دلی ریز پوٹا ور پتھار پوچھ لی پوچھا بھی ہے کئی بار پوٹا ور پتھار کہ دلی میں کے اتھان کے کارن ہو یا چھتر سندhu اور گنگا افوات انت کے پڑ ہوا جسے گنگا برمبود ندیوں کا ملان ہوا اور بنگال کی خاڑی کی اور اس کا وشا جن ہوا چلی اب بات کر لی سندhu ندی تنتر میں نہیں پڑھاؤ گا پھر بات کر لی بشو کی سب سے بڑی ندی دروڑی میں سے ایک ہے جس کا افوات چھتر ہے اٹھائیس اسی کلومیٹر ہے کل لمبائی اور بھارت میں اس کا لمبائی گیارہ چودہ کلومیٹر ہے یہ کوششن آ سکتا ہے اس سی بینک میں آتا رہتا ہے اور یہ کوششن آئی سپیسیس میں پوچھ سکتا کوئی منائی نہیں ہے بھارت میں یا ہمالے کی ندیوں سے سب سے پسچم میں ہے اس کا ادھم تبت کے کلاز پروت میں وہ خرچو کے نکھٹ ایک ہم نت سے ہوا ہے یہ بات مہز کمار برنوال سر نے غلط لکھ ہے NCRT میں جو لکھا ہے یہ UPS شی مانتا ہے اس لئے آپ کو یہ یاد کرنا ہے یہ کوش اکثر ہم صحیح جانتے لیکن غلط کر دیتے ہیں اس کا دیکھ لیجئے پھر کیلاز پروت کے نکٹ ہوا ہے جو 41 64 میٹر کی اچائی پر تبت میں اس سنگی خمبان سنگی خمبان کہتے ہیں یہ ویڈیو میں بنا چکا ہوں سنگی خمام لڈاک اور جاسکر کے بیت سے لڈاک اور جاسکر لڈاک ہے لڈاک اور جاسکر کے بیت سے بہتی یہ کوش آیا ہوا ہے کسی سال اس کو دھیان رکھئے گا کہ بہتی ہوئی لڈاک اور بلاج ستان سے گجرتی ہے لڈاک سنگی کو کاٹ تے ہوئی یہ ندی جمہ اور کشمیر میں گلگت کے سمی پہ درسنی مہا کھڑ کا نرمان کرتی ہے یا پاکستان کے چلس کے نکٹ درکستان میں پرویش کرتی ہے مانچت میں یہاں دکھایا گیا ہے میں پڑھایا بھی ہے ویڈیو میں لنک میں ڈال دیا ہوں سندو ندی تندر کا آپ اس کو دیکھ سکتے ہو پھر آگے کیا کرے ان کی مکھے سائق ندی شوک گل کت ساسکر ہنجا نوبرا سگار گاسٹین درانز ہیں یہ ندی اٹک کے نکٹ پہاڑیوں سے باہر نکلتی ہے جہاں داہینی ترد پر کابول ندی اس پہ ملتی ہے اس گومل ویبورا سنگر یہ کوششن UPSC کا فیوریٹ ہے ایسے کوششن UPSC یعنی IS پوچھتا ہے اور اس کی نکل PCS کرتا ہے یہ باتیں آپ رٹی رٹائی ہونی چاہیئے میں بار بار نہیں پڑھاؤں گا اس چیز کو دیان رکھ یا ندی دچھر کی اور بہتی ہوئی میتھن کوٹ کے نکر پنچ ند کا جل پرابط کرتی یعنی پانچ ندی ستلوج بیاس رابی چناب جھیلم کو نام دیا گیا ہے جھیلم ندی جو مہت پور سہائق ندی کشمیر گھاٹ کے دچھر پور بھاگ میں پیر پنج جھ گر بات پاکستان میں پرویش کرنے سے پہلے یعنی شری نگر اور جھیل سے بہتی ہے اور تنگ اور گہرے مہا کھڑے سے گجرتی ہے چناب کے بات کرتے چناب شندو کی سب سے بڑی سہائق ندی چناب ہے چندرہ اور بھاگ دو شریط کی ملن سے بنتی ہے چندرہ اور بھاگ چندرہ اور بھاگ چناب کا جو ندیاں مل کے چناب کا نرم بھاگ بھاگ پردیس 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 چلیے بات ملان پردیس 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 اور باتیں چلیے آپ مجھے اگر اس مل نمبر 857 46 71 30 آپ سرف وات 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 اگر مل 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 پردیس 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 دن اور کہیں پہ نہیں ہوں میں چلیے دھنے بات